یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کا کیس اس کے اندر سب سے زیادہ جو حیرت انگیز بات لگی سب کو وہ یہی لگی آج کی سماعت کے دوران کہ مولانا فضلو رحمان صاحب تو کنٹینیسلی یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ الیکشن زبارہ کرائے جائیں دھاندلی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پورے سیاسی ماحول سے دور رہے اور ایڈ دی سیم ٹائم شریف صاحب ان کے جو وکیل صاحب بھی ہیں ان کے سینیٹر صاحب بھی ہیں کہ امران مرزا صاحب وہ اس کیس کے اندر ای سی پی کے موقف کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ راضی ہیں اور وہ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کی کاروائی سے کارکردگی سے اور الیکشن کے ریزلٹ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی سیٹے وہ جیتے نہیں جتنی ان کو ریزلٹ سیٹوں میں مل گئی ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایو آئی فے کی سیاستی کچھ ایسی ہے آپ کا کیا اس کے اوپر نظریہ ہے سب مولانا کی بات میں ایک لائٹر نوٹ پہ اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کو ہنوار میں لے اور وہ بھی موست تو وہ اس کو کیسے چھوڑ دیں تو انہوں نے تقریبان اسی طرح کی ملسی جلتی بات کی اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں جا کر کہا تھا کہ ہم نے یہ سیٹے دے دیں ہم نے تو الیکشن کمیشن نے بلا کر کہا جاؤ پر ہی سیٹے لے جاؤ تو ہم نے گئے اس لیے اس کا الیکشن کمیشن کا فیصہ درست ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج یہ جاتے ساتھ کہیں گے کہ نہیں جنارہ الیکشن کمیشن کا فیصہ درست نہیں ہے فرانسٹیٹوشن کی سپیرٹ کچھ اور ہے مولیت کا تخاظہ یہ ہے کہ جس کو جس نہ متراسف نمائندگی کا اصول کا مدادر سیٹے ملنے چاہیے کچھ چلے پرنسپل سینٹ آنے آئے گا لیکن افسوس ہوا مجھے بارا جن سن کے مگر جس وقت وہ سیٹے لینے چلے گئے تھے اس وقت میں ہمیں اندازہ تھا کہ یہ بات کریں گے اور چاہیوان نے دو دوہ بات سوال کیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سمجھ میں درست کر رہا ہے تو انہوں نے بہرحال اس کی ہاں میں ہاں ملائی یہ کامل ہے اب تو اس بات ہے انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرف حصول کے سیاست کرنے کا آپ دانہ لگائیں اور دوسری طرف آپ وہ جو الیکشن کمیشن میں بیبلوں کے طرح باتے نہیں چیتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی جیس کے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم جس کو چاہیں گے دے دیں گے سوائے پچھے کے تو وہ اس میں آدمی مال غنیمت سمجھ کے ان میں حصہ لینے اور حصہ داری کرنے پہنچ جائیں تو یہ میرا خواہل ہے کہ یہ کوئی مناسب حاصل نہیں ہے مشویب صاحب اس سے واضح ہو گیا کہ آپ لوگ چاہید ہوا چودری اور ان کے ساتھیوں کو ڈبل ایجنٹ سمجھ رہے ہیں لیکن اصل سیاست میں ڈبل ایجنٹ تو اس وقت مجھے فضل الرحمن صاحب نظر آ رہے ہیں اس پوری سیچویشن کو دیکھتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن کو ہماری پارٹی میں تو نہیں آ رہے نا ہے لیکن سیاست کے ڈبل ایجنٹ تو بنے نا سر ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ ہی مسلسل برائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور ان کی مداخلت تھی دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہاں الیکشن کمیشن ہے بڑے چھکار کرتا ہے کہ یہ مطمئن ہے ہم اندالت کے اندر تو یہ دوگلا پن ہوا نا منافقت ہوئی نا سر بارال میں نے کہا نا کہ ہمیں اس پر افسوس ہوا جو آج انہوں نے جو ان کا طرز عمل تھا کہ اگر وہ کوئی پرنسپل چین لے لیتے تو شاید ان کی ریسپیکٹ میں اضافہ ہوتا لیکن یہ صرف سیٹے لینے کے لیے اپنے موقع کی تبدیلی یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا اور اس میں ہمیں افسوس ہوا کیا فیصلہ توقع کر رہے ہیں سر اس مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر اور کتنا وقت آپ کو لگتا ہے اور درکار ہوگا فیصلہ آنے میں کل دوبارہ سماتے ساڑھے گیارہ بجے میں نے خیال ہے ایک ہفتے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ فیصلہ آجائے یا تو سیم ڈی جب بھی ریزرگ ہوگا آج ہی کل کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ آجائے اور اگر فیصلہ نہ آتاکہ تو پھر ریزرگ کر کے مجھے ہفتے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ فیصلہ آجائے گا اور میں امید رکھتا ہوں دیکھیں ایک کارسٹیشن کی سپیرٹ ہوتی ہے آئین کا مطابق جس پلٹیکل پارٹی کو پیٹی آئی کو ہم نے از خود نہیں کہا تھا کہ ہم انڈیپیننٹ ہیں ہم انڈیپیننٹ ہیں انہوں نے خود بنایا پھر ہمیں مجبور کیا کہا کہ جی آپ سے پلٹیکل پارٹی میں شامل ہوں سنی تیاز کانسل میں یہ شامل ہوئے تھے کیونکہ ہمارا تو ابھی تک الیکشنز کا ابھی وہ سرٹی فائی انہوں نے نہیں کیا ہمارے الیکشنز کو ہم نے کہا بجائے اس وقت کیے